موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جیسے میں نے سلام کی آپ بھی جواب دے دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ دکرتا ہوں آپ تمام کا چونکہ آج کا یہ آل انڈیا فری مشاعرہ جو سابر ہندوستانی اور ان کے احباب کی جانب سے ان کے رفقائے کار کی جانب سے منقط کیا گیا اس کا آگاز الحمدللہ رئیس قاسمی صاحب نے تلاوت اقلام پاک سے اور اس کے بعد نات عظیم سے اس کا آگاز کیا میں اس وقت تو بڑے عدب کے ساتھ آپ سے گزارش کروں آپ نے جس محبتوں سے چاہتوں سے علفتوں سے میرا نام آنے پر آپ نے نوازا ہے میں گزارش کر رہا ہوں اگر آپ کو بہتر لگے اور آپ آ کر کے بیٹھ جائے تاکہ مشاعرہ اور باوکار ہو جائے مشاعرہ اور عظیم ہو جائے اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو معدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں تاکہ مشاعرہ کا باقاعدہ طور پر آگاز ہو سکے آئیے دوستو اس وقت تو ہمارے اردو عدب کے ایک عظیم رہنما ایک عظیم قائد جناب یہ عبدالجبار صاحب ان کی صدارت میں آج کا یہ مشاعرہ منقید ہوا میں انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے ہر دل عزیز رہنما ہر دل عزیز کارپوریٹر ہمارے قائد جناب لائک حاجی صاحب ہمارے درمیان ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ شفیق انڈی کرفسن دوستو میں اگر نام لے لوں کہ کارپوریٹر آمین انساری آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پرزور تعلیوں میں آپ بخود ان کا استقبال کریں محسوس ہونا چاہیے کہ شہر مہراشت آمین انساری صاحب ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں میں دل کی گہرانیوں سے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کا استقبال کیا اور آمین انساری صاحب کو اس لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور آج کے اس مشاعرے کو مزید عظیم کرنے کے لئے وہ ہمارے درمیان تشریف لائے میں ان کا استقبال کرتے ہوئے شپیک انڈی کرپسن صاحب ایجاج بھائی آسیب بھائی اور دیگر سبھی صاحبان جو یہاں تشریف فرما ہیں نویت پرین صاحب جو کل سے بلکہ نیو کہوں کہ دو دن اول سے جگہ جگہ اس بات کی اطلاع پہنچا رہے تھے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ کسی اور ذریعے سے بہرالو اس بات کی اطلاع دے رہے تھے کہ چودہ تاریخ کا جو سورج نکلے گا وہ سورج جب تلو ہو کر کے درمیان میں پہنچے گا اس وقت رئیس بھائی میں آپ کو فون کر کے بتاؤں گا کہ ہمارے آمین انساری صاحب کارپریٹر بن چکے ہیں مگر خوشی کا ایسا خومار رہا ان پر بھی اور اخلاق بھائی پر بھی کہ انہوں نے فون کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا بہرال میں نے انہیں فون کیا آئیے دوستو گزل کے دور میں قدم رکھتے ہوئے اس وقت تو بڑے عدب و احترام کے ساتھ مالے گاؤں شہر میں جہاں جہاں مشاعرے منقید ہوتے ہیں اور جہاں جہاں اردو کا علم لے کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جہاں جہاں اردو کا پرچم لے کر کے لوگ بلند کرتے ہیں وہاں وہاں ایک نام ہے جو آج مشاعرے کی زورت محسوس ہوتا ہے میری مراج جناب ندیم زفر سے ہے کہ چار مصرے پڑھتا ہوں کہ کس کو آداب سے جھکنا ہے جھڑکنا ہے کسے ایک نظر دیکھ کے دربان سمجھ لیتے ہیں اور اس لیے ظلم کا بنتی ہے نشانہ اردو لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں دوستو اس طریقے سے نہیں مجھے محسوس کرائے آپ یہاں سے لے کر وہاں تک آپ تالیاں بجا کر کے ندیم زفر صاحب کا استقبال کریں ندیم زفر آپ کے محسوس حاضرین اگرام السلام علیکم دوستو کنوینر مشاعرہ صابیر ہندوستانی صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے صدر موصوب محمد یعیب دل جببار صاحب کی اجازت چاہتے ہوئے شیری سپر کا آغاز دوستو رئی ستارہ صاحب نے شیر پڑھا کہ روز لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں ہاں بھائی دوستو چار مصرے پیش کرتا ہوں یہی سے تمام لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ جیون کے فلسفے کو خیالی سمجھ لیا جیون کے فلسفے کو خیالی سمجھ لیا اس نے زہر کو شہد کی پیالی سمجھ لیا جیون کے فلسفے کو خیالی سمجھ لیا اس نے زہر کو شہد کی پیالی سمجھ لیا اور اچھائیوں کا درسو اسے دے رہا تھا میں اس نے نصیحتوں کو بھی گالی سمجھ لیا زندہ بات زندہ بات اچھائیوں کا درسو اسے دے رہا تھا میں اس نے نصیحتوں کو بھی گالی سمجھ لیا آئیے دوستو تمام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں چار مصرے پیش کرتا ہوں دیکھئے گا مطلع پڑتا ہوں اور مزدور بھائی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اگر آپ لوگوں کو مطلع سچا اور اچھا لگے تو تمام لوگوں کی محبتیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سنے دوستو کہ کمائی ہم کو محنت کی کبھی پوری نہیں ملتی کمائی ہم کو محنت کی کبھی پوری نہیں ملتی پسینہ سوک جانے پر بھی مزدوری نہیں ملتی بہت اچھے کمائی ہم کو محنت کی کبھی پوری نہیں ملتی اور پسینہ سوک جانے پر بھی مزدوری نہیں ملتی اور انہیں بلسن جلانے کی برابر چھوٹ ملتی ہے فیر پیش کرتا ہوں دیکھئے گا کہ کمائی ہم کو محنت کی کی کبھی پوری نہیں ملتی پسینہ سوک جانے پر بھی مزدوری نہیں ملتی اور انہیں گلسن جلانے کی برابر چھوٹ ملتی ہے ہمیں پودے لگانے کی بھی منظوری نہیں ملتی بہت سکی ہے دوستو دیکھئے گا ایک مطلع پیش کرتا ہوں چند اشار ریائی عبدالجببار مسلم بطل ایک ہاتھ دیکھتی گئے مطلع حسن و سلوک اور نا کردار دیکھ کر دوستو دیکھیں گے یہ ہمارے معاشرے کا میں اگر سچا علمیہ بیان کر رہا ہوں تو ایک ایک شخصوں کی دعائیں چھاؤں گا کہ حسن و سلوک حسن و سلوک اور نا کردار دیکھ کر رشتے بھی لوگ کرتے ہیں گھر بار دیکھ کر بہت اچھے بھائی بابا بابا اس نے سلوک اور نا کردار دیکھ کر رشتے بھی لوگ کرتے ہیں گھر بار دیکھ کر رشتے بھی لوگ کرتے ہیں گھر بار دیکھ کر اور کل رات چاند تارے بھی حیران رہ گئے کل رات چاند تارے بھی حیران رہ گئے کھڑکی سے تیرا جلوے رکھ سار دیکھ کر کل رات چاند تارے بھی حیران رہ گئے کھڑکی سے تیرا جلوے رکسار دیکھ کر اور راہوں میں میری خار بچھانے میں لگ گئے بہت اچھے بھئی راہوں میں میری خار بچھانے میں لگ گئے کچھ لوگ میرے قدموں کی رفتار دیکھ کر بہت اچھے بہت اچھے راہوں میں میری خار بچھانے میں لگ گئے کچھ لوگ میرے قدموں کی رفتار دیکھ کر بہت شکریہ ایک مطلعہ چند اشارہ اور پیش کرتا ہوں سمات کیجئے دوستو دیکھئے کہ رنجو علم جو دل سے نکالے بٹور کے سب کر دیئے گزل کے حوالے بٹور کے اور شیر پیش کرتا ہوں دوستو کہ اس کو شکم کی آگ نے مجبور کر دیا اس کو شکم کی آگ نے مجبور کر دیا کچھرے سے لے گیا وہ نوالے بٹور کے اور کچھ بے زمیر لوگوں نے محلوں میں رکھ لیے کچھ بے زمیر لوگوں نے محلو میں رکھ لیے بستی سے مپلسوں کی اجالے بٹور کے کچھ بے زمیر لوگوں نے محلوں میں رکھ لیے بستی سے مفلسوں کی اجالے بٹھور کے اب بکھرے ہوئے عدد کے کچھ اوراک ہیں زفر بکھرے ہوئے عدد کے کچھ اوراک ہیں زفر سینے سے کوئی ہم کو لگا لے بٹھور کے بہت شکریہ